بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکیں تو جیسا کہ گائیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں ہنوپہن سیٹی سے باہر آیا ہوں تقریباً پچاس کلومیٹر دور اور اس جگہ کا نام میں تک کھماؤں آج میں وزٹ کروں گا اس تک کھماؤں جگہ کا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے اور یہ رات کو اپن ہوتی ہے ابھی میں بیک کیمرہ کروں گا اور آپ کو اس تک کھماؤں کی جو مارکیٹ ہے جو بالکل روڈ کے اوپر یہاں پہ سٹاپ گہرہ لگے ہوئے ہیں تو اس تک کھماؤں کا وزٹ جو ہے وہ میں آپ کو کرواؤں گا اور ابھی میں بیک کیمرہ کر رہا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا چیز آبیلے بل ہے ابھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آج فنوپین سیٹی سے پچاس کلومیٹر دور آئے ہوں اور اس جگہ کناہ میں تک کھماؤں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ سٹاک وغیرہ لگے ہوئے ہیں رات کا ٹائم ہے یہاں پہ اور یہاں پہ شوز وغیرہ اور جوتیاں وغیرہ جو ہیں وہ آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ شلٹے وغیرہ بھی اور پینٹے بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ سٹاک جو ہے آپ دیکھیں بلکل روڑ کے اوپر سٹاک جو ہے وہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس کی لیفٹ سائیڈ پر بھی اور رائٹ سائیڈ پر بھی آپ دیکھیں تو شوز اور شلٹے جو ہیں وہ یہاں پہ مجود ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایک پارک بھی ہے اور اس پارک کا جو وزٹ ہے وہ میں بعد میں کروں گا پہلے میں اس تک کھماو کا جو وزٹ ہے وہ میں کر لوں اور یہ آپ پر بھی سکتے ہیں اس کے اوپر یہاں پہ تک کھماو جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور ابھی میں اس تک کھماو کا وزٹ جو ہے وہ یہاں پہ کروں گا اور آپ کو کرواؤں گا ابھی میں آگے جا رہا ہوں جن کو میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی اس لئے لکھ کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک کمبوڈین عورت آئی ہے اور وہ موٹر سیکل پر اپنا سٹاک بغیرہ لے کر آئی ہے اور یہاں پہ وہ چیزیں بغیرہ بیچ رہی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی کافی تداد میں شوز بغیرہ اور کپڑے بغیرہ جو موجود ہیں اور یہاں پہ ایک ساؤنڈ چال رہا ہے ساؤنڈ کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں جو اویلیبل ہیں اور یہاں پہ آپ پرفیوم بغیرہ کافی ڈفرنٹ یہاں پہ یہ پرفیوم بغیرہ اور بولٹ بغیرہ پرس بغیرہ موجود ہیں پھوڑی دیر کے بعد میں دوسری سیڈ پر بھی آؤں گا جہاں پہ آپ دیکھیں کافی کمبوڈین چیئر اور ٹیبل لگے ہوئے ہیں جو بھی کمبوڈین توریسٹ شام کو فارغ ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ آتے ہیں اور کھانے کا آرڈر جو ہے وہ دیتے ہیں ابھی میں اس جگہ کا جو وزٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لوں اور ابھی آپ دیکھیں کچھ کچھ کمبوڈین جو لوگ ہیں آپ یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جو ڈریسیں وہ یہاں سے خریدتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لیڈیز بھی جنس بھی جو پینٹے شیلٹیں وہ کافی تداد میں موجود ہیں اور آپ بھی یہاں سے شاپنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں میری فیملی جو ہے ساتھ ہی دریائے دریائے والی سیڈ پہ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ وزٹ کریں تک ماؤں میں آج میرا فرس ٹائم ہے اور مجھے یہاں پہ بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جو طبیعت ہے وہ تھوڑی سی ناساز ہے صحیح نہیں ہے اس لیے میں جلدی جلدی سے اس جگہ کا جو وزٹ ہے وہ کر رہا ہوں اور یہاں پہ ایک مسلم لڑکی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کیوں 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 کیا آپ کیوں 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 کیا کنچران شکریہ یہ کموڈین لڑکی ہے اور مسلم ہے اور مجھے اس سے ملکہ کافی خوشی ہوئی اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی کافی بچوں کے خوبصورت ڈریس جو ہیں وہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ فراک وغیرہ بھی آپ یہاں سے فراک بھی لے سکتے ہیں اور پینٹے شنٹے بھی یہاں سے بہ آسانی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں یہ بالکل نائٹ مارکیٹ جیسی یہ مارکیٹ ہے اور کافی خوبصورت بھی اور بڑی بھی یہاں پہ دیکھیں تو ایک کمبوڈین عورت ہے اور وہ یہ موٹر سیکل پہ سٹاک بغیرہ لے کر آئی ہے جس میں نیودلز بغیرہ چپس بغیرہ کپڑ بغیرہ اور ریڈ بول کوک بغیرہ اور دودھ بغیرہ کے جو ڈبیں وہ یہاں پہ مجود ہیں اور اس کے اندر انہوں نے ایک فریزر جو کا جو انتظام ہے وہ آل ریڈی کیا ہوا ہے آپ دیکھیں پلاسٹک کی ایک فریزر ہے ریڈ کلر کی اور اس کے اندر یہ ریڈ بول اور یہ سمان جو ہے اوپن آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب مجود ہے یہاں پہ ابھی میں آپ کو آگے لے کر جا رہا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں تو کافی جو کمبوڈین لوگ ہیں ان کا رش دیکھیں یہ ابھی یہاں پہ شاپنگ کے لیے آل ریڈی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ شاپنگ کے لیے کر رہے ہیں ہلو ہاں ہوئے 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 ہیں ویڈی آئے ہوئے ہوئے ہیں اوکے اوکے آگے ہون کمبوڈین جو لوگ ہیں ان کو انگلیش جو ہے بہت کم آتی ہے اس لیے وہ تھوڑا سا شرما جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو کچھ کمبوڈین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں سے شاپنگ بغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ کافی بڑی مارکیٹ ہے اور یہ مارکیر جو ہے یہ سمری اپ کی طرح مجھے لگ رہی ہے کیونکہ جب میں سمری اپ گیا تھا تو وہاں پہ مجھے اس طرح کی مارکیر جو ہے دیکھنے کو ملی تھی تو آج یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملی رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں ہول سیل میں شوز بغیرہ جو ہیں وہ رکھے ہوئے تو آپ یہاں سے تک کھماوں سے یہ شوز بھی خریدنے آ سکتے ہیں اور یہ کافی خوبصورت جگہ ہیں اور ابھی میں آپ کو ایک اور شاپ پہ لے کر جا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کافی خوبصورت فراک وغیرہ ٹروزر وغیرہ کافی ڈیفرنٹ کلر میں مجود ہیں اور یہ بالکل تھائی لینڈ کے جیسے اس طرح کے جو ڈریسیں وہ اکثر تھائی لینڈ میں دیکھنے کو ملتے تھے تو یہاں پہ بھی مجود ہے اور یہ آپ دیکھیں پی کوک جو ایک پرندہ ہے جو جنت سے پرندہ نکالا گیا اس کا ڈیزائن جو ہے آپ دیکھیں یہاں پہ مجود ہے اور یہ کافی خوبصورت ہے پی کوک بہت پرندہ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے ہلو اور یہاں پہ آپ دیکھیں کافی جو کمبوڈیاں لوگ ہیں وہ ریڈی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اپنے لیے شلٹیں اور پینٹیں وغیرہ جو ہیں وہ یہاں سے خرید رہے ہیں اور یہ کافی خوبصورت یہاں پہ باکسنگ والی بھی شلٹیں مجود ہیں اور کرکٹ کھیلنے والی بھی آپ یہاں سے شلٹیں وغیرہ جو ہیں بہت سانی خرید سکتے ہیں ابھی میں آپ کو آگے لے کر جا رہا ہوں میں اس جگہ کا جلدی جلدی سے وزٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ کافی بڑی مارکیٹ ہے اور آج میری طبیعت جو ہے وہ بھی پھوڑی سی خراب ہے اس لیے میں اس جگہ کا جو وزٹ ہے وہ جلدی جلدی سے کر رہا ہوں اور یہ آپ دیکھیں جیسے جیسے میں چلتا جا رہا ہوں ویسے ویسے یہ سٹاک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ابھی دیکھا جائے تو یہ سٹاک جو ہے سیم اسی طرح ہے جیسے یہاں پہ لگا ہوا ہے اس لیے میں آگے نہیں جاؤں گا میں پیچھے آؤں گا کیونکہ میں نے اپنی بیک سیڈ کا جو وزٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ بھی کافی خوبصورات ڈریس Let's Covid ہلو دوبارے یہاں کمبوڈیا کنچران یہ وہ کمبوڈیاں بھائی ہیں اور یہ ان کی وائف ہے اور یہ انہوں نے یہاں پہ کافی خوبصورت یہاں پہ سٹاک لگائے ہوئے ہیں اور میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو کامیابی دے اوکے برادر بھائی ابھی میں آگے جا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی سیم اسی طرح شوز وغیرہ لگے ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو پیچھے دکھا ہے تو بھی میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ نیا یہاں پہ دکھاؤں کیونکہ یہ تو آل ریڈی ہو چکا ہے شوز بھی اور پینٹ شیلٹ بھی اور ابھی یہ کچھ نیا دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک سٹاک لگا ہوا ہے یہاں سے آپ چین بغیرہ نیل پالش بغیرہ اور یہ گولڈن کلر کی بھی اور وائٹ کلر کی بھی اور یہ دیزائن دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور یہ کلپ بچوں کے لیے آپ لے سکتے ہیں اور کافی سمان جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ہلو یہاں پہ یہ کمبوڈین بھائی آئے ہیں اور انہوں نے کچھ سٹاک لگا ہوا ہے کھانے پینے کا آپ دیکھیں اور یہ سوکی مچھلی بھی ہے جو چمٹی کے ساتھ پکڑ کے سکانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور بعد میں یہاں پہ فرائی کی جاتی ہے اور یہ منڈک بھی ہو سکتا ہے مچھلی بھی ہے اور ساتھ کمبوڈین پور بھی ابھی ہم آپ کو کچھ نیا دکھاتے ہیں اور یہ ٹرائفک دیکھیں چاروں طرف سے یہاں پہ چل رہی ہے اس لیے مجھے یہاں پہ دیان کے ساتھ چلنا ہوگا اور ابھی یہاں پہ دیکھیں تو یہ کچھ نیا دیکھنے کو مجھ رہا ہے یہاں پہ بالو دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور یہ ایک ٹائگر ہے اکثر میں جب ویڈیو بغیرہ دیکھتا ہوں تو اس میں فنی جو ویڈیوز آتی ہیں تو وہ اسی طرح آتی ہیں کہ یہ ٹائگر ہوتا ہے اور یہ ٹائگر آپ دیکھیں یہ بالو جیسا ٹائگر بنایا ہے کپڑے کا اور یہ اکثر دوگ جو کتے ہیں ان کے آگے رکھ دیا جاتا ہے اور کتے اکثر سوئے ہوتے ہیں تو جو ویڈیو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہیں جب وہ فنی کرتے ہیں دوگ اور کتوں کے ساتھ اور وہ کتے در جاتے ہیں کہ شاید یہ سچ مچ کا ٹائگر یا شہر آگے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورتا ٹائگر ہے آپ نے اگر دوگ بغیرہ کو ڈرانا ہے تو آپ یہاں سے یہ ٹائگر بغیرہ خرید سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے لیے بھالو جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک سٹاک ہے کھانے پینے کا یہ سٹاک ہے اور اس میں ہلو اس میں آپ دیکھیں یہ پور بغیرہ کمبورین پور یہاں پہ لگایا گیا ہے کافی یہ خوبصورت ہے اور یہاں پہ مچھر بہت زیادہ ہے اور مچھر کی وجہ سے انہوں نے آپ دیکھیں یہ شیشے کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کمبورین پور جو ہے اور یہ کمبورین لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھیں اور یہ دونوں نے ایک سٹاک لگایا ہوئے اور اس کا فلیکس بھی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو پور ہے یہ ایک مٹھائی جیسا ہے آپ دیکھیں اور یہ ڈیفرنٹ ہے ابھی میں آگے جا رہا ہوں اور آپ کو آگے کا عزت جو ہے وہ فرمائیں گے ابھی میں رائٹ سیڈ پر آگیا ہوں اور رائٹ سیڈ پر بھی دیکھیں یہاں پہ بھی کافی سارے شخص بغیرہ جو ہیں وہ یہاں پہ مجھون ہیں اور ابھی یہاں پہ دیکھیں رات جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے یہ اپنا سمان جو ہے وہ کلوز کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنی والدہ کے ساتھ اپنی بڑی سسٹروں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ ابھی اسمان جو ہے وہ کلوز کر رہے ہیں یہاں پہ جو کمبوڈین لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مینٹی ہیں اور ابھی یہ دیکھیں بڑے بڑے شوپروں میں اسمان کلوز کر دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ کچھ بالو وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور کچھ تو انہوں نے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں اور مچھر یہاں پہ دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ ہے یہ لائٹ کی وجہ سے زیادہ مچھر آتا ہے اور ابھی یہ ہمیں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ دیکھیں ایک بوفر کل رہا ہے گائیس اور یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہیں اور یہ اکثر ہمیں تھائی لینڈ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور کمبوڈین ای آن میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ بچوں کی کھیلنے کی جگہ بنائی گی ہے امٹری اس کے اندر آپ دیکھیں جو اس کا مین گیٹ ہے وہ ہاتھی کے فیس جیسا بنایا گیا اور اس کا سون بھی اور یہاں پہ آپ دیکھیں چیئر اور ٹیبل جو ہیں وہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ کمبوڈین جو بھی بھوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ اس کے اندر کھیلنے کیلے کیلے جاتے ہیں اور ابھی بھی بچے جو ہیں وہ کافی تعداد میں یہاں پہ کھیل گئے ہیں آپ دیکھیں اور کافی انجوائیمنٹ یہاں پہ کر دیں ابھی اس جگہ کا بھی میں نے جزر جو ہے وہ کر دی ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں آگے اور یہ اس کی لیپ سائیڈ ہے لیپ سائیڈ سے بھی آپ دیکھیں تو کافی خوبصورت یہ بنائے گیا ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ رائٹ سائیڈ کا وزر جو ہے وہ کرواؤں گا اور یہ رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھیں تو کافی کمبوڈین جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ اور اپنی گل فرینڈ وائل فرینڈ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کھانا وہ کھا رہے ہیں ابھی میں آگے جا رہا ہوں اور آپ کو آگے کا وزر جو ہے وہ آپ کو کرواؤں گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی ساری کرسیاں ٹیبل جو ہیں کافی اتداد میں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں غیص اور کافی کمبوڈین جو لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آل ریڈی یہاں پہ آرڈر جو ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ سٹاک دکھاؤں گا میں ابھی آپ کو اس جگہ کٹوں میں نے آل ریڈی آپ کو گزر جو ہے وہ کربا دیا ہے تو ابھی میں گھوڑ کی طرف جا رہا ہوں اور باہت سے ان سٹاکوں کا گزر جو ہے وہ میں آپ کو کرباتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے ساری یہاں پہ سٹاک لگے ہوئے ہیں اور یہ سٹاک میں آپ دیکھیں کیا کیا چیز ہے یہاں پہ سبزی وغیرہ اور یہ جنگا وغیرہ اور یہ کمبوڈین فوڈ اور یہ کیکڑا وغیرہ کافی دیفرنٹ جو فوڈ ہے وہ یہاں پہ مجود ہے اور جو بھی کمبوڈین لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان چیزوں کا آرڈر دیتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھتے ہیں کچھ دیر میں ان کا آرڈر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں انڈے جو ہیں وہ بھی ابالے جا رہے ہیں اس کا مطلب انڈے جو ہیں وہ بھی بہت شوق سے یہاں پہ کمبوڈین لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ کھاتے ہیں اور یہاں پہ بھی ایک سٹاک لگا ہوا ہے اس سٹاک میں غیر بول اور کوف وغیرہ مجود ہیں اور تھوڑی دیر میں یہاں پہ رش جو آیا کافی زیادہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی ابھی رات ہوئی ہے یہاں پہ ہلو اور تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ رش جو ہے کافی زیادہ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھا جائے تو حلال پور جو ہے وہ کم ہی ملتا ہے کیونکہ یہ جتنے بھی سٹاک لگیں یہ کمبوڈین بوڈیز لوگوں کے ہیں اور یہاں پہ میرے قیال سے حلال پور جو ہے وہ آپ کو مشکل ہی مل سکتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا بہت ہی خوبصورت سٹاک ہے اور یہاں پہ ایک کار آئی ہے انہوں نے یہاں پہ آرڈر دیا ہے گننے کا رس جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت سے آپ دیکھیں گننے کو تراشا جاتا ہے اور اس کے چھلکے وغیرہ اتار کے خوبصورت گنہ بنا کے پھر اس کا جوس جو ہے وہ بناتے ہیں Hallo How are you brother? How are you? I'm fine thank you Where are you from? Where are you from? Your country is very nice کمبوڈیا ہی آپ کینم پاکستان کھلونے بغیرہ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور یہ چھوٹے بڑے کھلونے جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ غبارے بغیرہ بھی اگر ہماری کھوٹی بیٹی اہمن ہوتی یہاں پہ تو اس نے یہاں پہ رونا شروع کر دینا تھا کہ مجھے آپ یہاں سے کچھ کھلونے بغیرہ جو ہیں وہ لے کر دیں ابھی میں آپ کو کچھ نیا دکھاؤں گا یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں گائز تو میں نے یہاں پہ آنا تو نہیں تھا لیکن آپ کو کہتے ہیں دکھانا تھا یہاں پہ سٹاک لگا ہوا ہے اور اس سٹاک میں آپ دیکھیں تو یہ کیڑے مکوڑے اور لال بیگ جیسے چیزیں یہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے گائز وہ یہاں پہ فرائی کیے گئے ہیں تو مجھے ابھی یہ سمیل بھی آ رہی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں یہ چیز نہیں لائک کرتے اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں اور لال بیگ بڑے بڑے آپ دیکھیں وہ یہاں پہ فرائی کیے گئے ہیں اور وہ یہاں سے کمبوڈین لوگ جائے ہیں وہ بڑے شوق سے یہاں پہ کھاتے ہیں اور یہ ایک کمبوڈین شخص ہے جس نے بلکل ایک چھوٹا مینی پنکھا لگایا ہوئے اور وہ یہاں پہ کچھ کھانا بڑے چھوٹی بچھی کے ساتھ ہاں ہلو ہلو اکون اور یہاں پہ ایک کمبوڈین عورت ہے اور یہ کچھ کھلے وغیرہ اور چھلیاں وغیرہ جو ہے بیٹھ رہی ہے تو ابھی میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں ابھی یہ میں روڈ کی دوسری سیٹ پر آگے ہوں اور یہاں پہ بھی ایک سٹاپ لگا ہوا ہے اور یہ ایک بورڈ بھی اوپر لگا ہوا ہے اس کا فون نمبر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ کمبوڈین لینگویج میں کچھ لکھا ہوا ہے مجھے تو نہیں سمجھ جائے گا تو یہاں پہ بھی آپ کافی ڈیفرنٹ جو کمبوڈین پور ہے وہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور ابھی یہاں دیکھیں کچھ ہنڈے وغیرہ فرائی کیے گئے اور یہ کمبوڈین لڑکی ہے جو یہاں سے آرڈر جو ہے وہ کچھ آ رہی ہے اور یہ دریاء والی سیڈ آگئی ہے یہ دریاء والی سیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی کافی خوبصورہ ٹیبل اور کرسیاں وغیرہ لگائے گئی ہیں اور کافی جو کمبوڈین لوگ ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں پہ انجواہ کر دیں ہونم کر رہو کہ oh اگر میں ایک فیم命 کی پاس جاؤں رہا ہوں oh thank you hello 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 how are you brother where are you from کمب古گیا oh good 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 thank you okay thank you nice to meet you اور یہاں پہ آپ دیکھیں کافی جو کمبوڈین لوگ ہیں یہاں پہ بیر بغیرہ جو ہے پی رہے ہیں اور بیر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کھانا جو ہے وہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ وہ انٹل ہے چھتے چھتے سٹاک ہیں یہاں پہ انہوں نے آرڈر دیا ہے اور وہ یہاں سے کھانا بغیرہ بھی کھا رہے ہیں اور بیر بغیرہ بھی پی رہے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بہت ہی زیادہ رشت تھا اور ابھی انہوں نے اپنا کھانا جو ہے وہ already complete جو ہے وہ کر لی ہے تو ابھی یہ میرے خیال سے تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے اور ابھی میں جا رہا ہوں دریا والی سہر پر کیونکہ اس جگہ کا میں نے already جو ہے وہ complete کر لی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ سیکل گاڑیاں وغیرہ جو ہیں وہ بھی آپ کو قرائے پہ مل سکتی ہیں جب آپ تک ماؤں میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک بچی ہے اور وہ ایک چھوٹی سی پاؤں والی دیکھیں گاڑی ہے جس کے اوپر وہ چل رہی ہے اور کافی انجوائے جو ہے وہ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ پانی بھی پی رہی تھی یہ وہ بھائیں ہیں جو آپ کو ٹکٹ بغیرہ جو ہے یہاں سے دیتے ہیں اور یہ چھوٹی سی ایک جگہ ہے آپ دیکھیں جہاں پہ یہ خوبصورت گاڑیاں وغیرہ اور یہ موٹر سیکل وغیرہ یہاں سے آپ کو ملتے ہیں پاؤں والے بھی بیٹھنے والے بھی اور گاڑیاں بھی اور آپ یہاں سے کافی انجوائے وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ سامنے دریائے ابھی رات کی وجہ سے یہاں پہ دریائے جو ہے وہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آرہا تو چلو کوئی بات نہیں ابھی میں نے اس جگہ کا وزر جو ہے وہ کمپلیٹ تو کر لی گئے 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 تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں ابھی میں آپ کو بتاتا جلوں گائز کہ آج میں وزر کرنے آیا تھا تک کھماو میں اور اس تک کھماو سیٹی کا جو وزر ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ اور یہ بالکل ایک دریاء کے اوپر جگہ تھی تک کھماو اور یہ تقریباً پھنو پھینٹ سے پچاس کلومیٹر دور تھی اور میرا چھوٹا بھائی اسمائل جو ہے وہ آج ہمیں یہاں پر لے کر آیا تھا اور آج میں نے اس تک کھماو سیٹی کا وزر کیا تو مجھے بہت ہی زیادہ مزہ ہے تو میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ یہاں پر دیکھا جائے تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ابھی آپ سے یادہ تیکو رحمان کو اجازت دیجئے اوکے اللہ حافظ